بسم اللہ الرحمن الرحیم الوی پیڈیا میں خوش آمدید کسی بھی امارت کی بنیاد وہ ستون ہوتے ہیں جن پر وہ قائم ہے ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کی امارت قائم ہے ان کو ارکان الدین کی کہتے ہیں یہ دین اسلام کے بنیادی اصول ہیں ارکان اسلام کی تعداد کیا ہے اور دین اسلام میں ان کا مقام اور اہمیت کیا ہے آئیے جانتے ہیں تازہ ترین ویڈیو سے باقبر رہنے کے لیے کینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبا دیں شکریہ ارکان اسلام کی تعداد کیا ہے درست جواب ہے پانچ ارکان اسلام پانچ ہیں اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے درست جواب ہے نماز سحی بخاری اور سحی مسلم کی احادیث کے مطابق ارکان اسلام کی ترطیب کچھ یوں ہے اول کلمہ طیبہ دوم نماز قائم کرنا سوم زکاة ادا کرنا چہارم حج بیت اللہ پنجم رمضان کے روزے مسلمان ہونے کے لئے کس کلمہ کا پڑھنا لازم ہے درست جواب ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمہ طیب میں کتنے نکتے ہیں درست جواب ہے ایک بھی نہیں کلمہ طیب میں زیر زبر اور پیش تو ہیں لیکن نکتہ ایک بھی نہیں ہے کلمہ طیبہ کے حروف کی تعداد کتنی ہے درست جواب ہے چوبیس کلمہ طیب میں کل چوبیس حروف آتے ہیں کلمہ طیبہ کا منکر کون ہے درست جواب ہے کافر کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور دوسرا حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کسی بھی حصہ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور کافر کہلائے گا اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے یا کلمہ شہادت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اول اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوم نماز قائم رکھنا سوم زکاة دینا چہارم حج کرنا پنجم رمضان کے روزے رکھنا اس حدیث پاک نے پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی گئی ہے ان میں پہلی چیز توحید و رسالت کی گواہی ہے جو اصل ایمان ہے اور یہی اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں بھی ان ہی دونوں باتوں کا اقرار ہے فرق صرف یہ ہے کہ کلمہ شہادت میں شہادت گواہی کے الفاظ ہیں جبکہ کلمہ طیبہ میں شہادت کے الفاظ نہیں ہیں لیکن اس میں بھی اقرار موجود ہے اس کے علاوہ دونوں میں کوئی فرق نہیں چوتھے کلمہ کا نام بتائیں درست جواب ہے توحید چھے کلمات کے نام درزیل ہیں پہلا کلمہ طیب دوسرا کلمہ شہادت تیسرا کلمہ تمجید چوتھا کلمہ توحید پانچوں کلمہ استغفار اور چھتا کلمہ رد کفر تیسرے کلمہ کا نام تمجید ہے تمجید کے معنی کیا ہیں درست جواب ہے بزرگی چھے کلمات کے نام اور ان کے معنی درزیل ہیں طیب پاک شہادت گواہی تمجید بزرگی توحید وحدانیت استغفار توبہ رد کفر کفر کو رد کرنا وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ کے الفاظ کس کلمہ میں آتے ہیں درست جواب ہے کلمہ تمجید اور کلمہ استغفار ارکانِ اسلام کو کس مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے درست جواب ہے حدیثِ جبرائیل علیہ السلام حدیثِ جبرائیل کے راوی کون ہیں درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثِ جبرائیل علیہ السلام ایک مشہور حدیث ہے جس کے راویوں میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابہ شامل ہیں اس روایت کو مسلم و بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام حضرت میں آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور دیگر سوالات کیے یہ گفتگو کرنے کے بعد چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصحاب کو بتایا کہ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے یوہجی ویمیتو کلمہ رد کفر میں ون نمیمت کے معنی کیا ہیں درست جواب ہے چگل خوری یہ شیر کس شاعر کا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں درست جواب ہے علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال